دشمن سے ڈرنا کیا ہے؟ کہ آپ اپنی حفاظت کریں کل تھا نا کہ بدلہ لینے کے بعد یہ اچھا سوال ہے ہم بدلہ لینے کے حوالے سے کہتے ہیں میں ایسا بدلہ لوں گی کہ تم یاد رکھو گی ساری زندگی کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ وہی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر ایرو گینس ہو کبر ہو آپ کو پتہ کبر کا علاج کیا ہے؟ ہم؟ تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کی علامت کیا ہے؟ چلی یہ بتائیے تعریف کیا ہے تکبر کی؟ غمت الناس و بطر الحق اچھا غمت الناس کا علاج کیا ہے؟ چلی آدھا علاج بتا دیتی ہوں غمت الناس کا علاج کیا ہے؟ غمت الناس لوگوں کو حقیق سمجھنا لوگوں سے حبت کرنا اور انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا اور انہوں نے کہا کہ خدمت میں لگ جائیں خدمت علاج ہے تکبر کا آپ صرف اس کی خدمت کر سکتے ہیں جس کو آپ اپنے سے کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا سمجھتے ہیں یا اس کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا کم کرتے ہیں تب خدمت ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تو آپ خدمت نہیں کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں مسئلہ نہ آپ اگر کسی کے پاؤں دبا رہے ہیں مسئلہ تو اگر آپ کے اندر قبر ہوگا تو آپ نہیں دبا سکتے ہیں آپ آگئے نہیں پڑیں گے کسی بچے نے پشاک کر دیا مسئلہ تو اگر آپ کے اندر آجزی ہوگی تو آپ کیا کریں گے اس کو ہلپ کریں گے اور اگر قبر ہوگا تو آپ ناک چڑھا کے ایک طرف ہو جائیں گے اسی طرح قبر کا علاج خدمت خلق ہے دوسری علامت کیا ہے قبر کی بطر الحق حق کا انکار جس کا علاج کیا ہوگا ہم بطر الحق کا اپوزٹ کیا ہوگا حق کو مان لینا حق ماننے کا مطلب کیا ہے اپنی غلطی بھی مان لینا شیطان میں تکبر کی ہو تھا اس نے کیا کیا تھا غلطی نہیں مانی تھی تو حق کو نہیں ماننا تکبر ہوتا ہے حق کو ماننا تکبر کی خلاف ہوتا ہے جب ایک چیز آپ نے پڑھی اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میرے خلاف جا رہی ہے ہوتا ہے نا کئی دفعہ کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں جیسے بدلہ لینے ہی کل پڑھا ہم نے تو آپ نے ٹھانی کہ میں فلانے ضرور بدلہ لوں گا اور پھر اس میں بھی میں ایسا لوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا تو یہ تو پھر اس نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی جو کم درجے کی تھی اور آپ پلان کیے میں اس کے ساتھ ایسا کرنے کا کہ جو اسے کبھی نہ بھولے اس کا مطلب ہے آپ نے ظلم کا ارادہ کیا ہوئے ٹھیک ہے نا کیونکہ عموماً بدلہ اتنا تو کوئی کم ہی لیتا ہے ٹھانڈا نہیں پڑتی اس سے زیادہ ہی ہو تو پھر ہی مزا آتا ہے تب ہی بدلہ بدلہ اس کو تب ہم بدلہ کہتے ہیں اچھا اب آپ دیکھئے کہ جب ہم کوئی چیز پڑتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف گئی ہے تو دو روئیہ ہو جاتے ہیں اس کے فوراً بعد ایک ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور کہتے ہیں اوہو میں انتظر سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں یہ غلطی تو میرے اندر تھی اور وہ فوراً توبہ استقبال شروع کرتے ہیں یا اللہ تم مجھے معاف کر دے اور میری اصلاح کر دے ایسا بندہ پار ہو جاتا ہے کامیاب دوسرا روئیہ کیا وہ کہتا ہے یہ مطلب کیوں ہے ایسے یہ بات ایسے کیوں کی گئی ہے یہ ایسے تو نہیں ہو سکتی اس کا تو گور مطلب بھی ہو سکتا ہے تعبیلے شروع کر دیتا ہے اور وہ اپنی غلطی نہیں مانتا کیا اس کی اصلاح ہو سکتی اس نے حق کو قبول نہیں کیا وہ تکبر پہ اڑا ہوا ہے کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ بطر الحق کا مطلب کیا اور پھر بطر الحق کا اپوزٹ کیا اور اگر یہ کبر ہم تو ہر وقت رٹے ہوئے ہیں کبر کی تعریف ہم تو ناس و بطر الحق حق کا انکار لوگوں کو حقیر سمجھنا ہم تو نہیں سمجھتے اور ہم تو سارا حق مانتے ہیں تو قرآن پر ایمان لائے ہوئے لیکن جب قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے تو ہم وہ آئینہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے اس میں بھی ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ یہ تو گھٹیا درجے کا یعنی قرآن کو تو نہیں کہتے لیکن عام طور پر جب کوئی شیشہ دیکھتے تو ہم اس میں اپنی شکل نظر سہینا آئے تو ہم کیا کہتے ہیں یہ قوالٹی کا نہیں ہے شیشہ اس کے اندر ہی جیسے وہ نہیں آتے تیڑی تیڑی شکلیں دکھاتے ہیں کچھ شیشے اگر اس کو کبھی آپ دیکھیں تو کیسا لگتا ہے ہم دوبارہ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا اور آپ کئی لوگوں کو میں دیکھو پر جالی کا کپڑا لٹکا دیتے شیشہ ہی چھپا دیتے کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس میں مو دیکھا جائے تو کچھ لوگوں نے تو قرآن بند کر دیا ہوا تاکہ وہ دیکھے ہی نہ کوئی انہیں دکھائی نہ پڑتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہے پھر عمل کرنا پڑے گا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے جو کر رہے ہیں وہ اسی پر رہنا چاہتے اس لئے بہت ضروری ہے کیا کہ جب حق سامنے آئے چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو کوئی بات نہیں دوا کھانے کو کس کا دل چاہتا ہے کوئی مزے کی تھوڑی ہوتی تو بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں پھر حق کو مان لیں چاہے وہ ہمارے خلاف چاہے چلیے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ پڑھے بغیر نہ اٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شک سے بچئے جو لوگ آخرت کو یا امور غیب کو نہیں مانتے جو لوگ آخرت کو کہا دید یہ حق کو نہیں مانتے یا امور غیب کو نہیں مانتے حالانکہ وہ حق ہے وَإِنَّهُ الْحَق وہ کس نفسیات کے تحت ایسا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسا اس کو قرآن مجید کی صورت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم علج گیا ہے آخرت کے بارے میں ان کا علم علج گیا ہے بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے بَلِدْدَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْهُمْ مِنْهَا عَمُونَ اس آیت میں ادراک کا لفظ پہ حد اہم ہے ادراک کی اصل تدارہ کا ہے پھر ادغام کے پھر ادغام کے اصول کے تحت تا کا حرف دال میں مدغم ہو گیا لسانو الارب اددارہ کا یا تدارہ کا کے ابتدائی معنی ہے باہم مل جانا قرآن مجید میں ہے کہ حَتَّى اِدَدْدَارَكُوْ فِيهَا جَمِعَان یہاں تک کہ وہ جب سارے لوگ اس میں اکٹھے ہو جائیں گے اگلے پچھلے مل جائیں گے مختلف چیزیں جب اکٹھا ہوتی ہیں تو اس کا ایک نتیجہ اختلاط کی صورت میں نکلتا ہے اختلاط کس کو کہتے ہیں جیسے آپ لوگ مختلف جگہوں سے آئے ہیں اور یہاں مل جل گئے ہیں یعنی چیزیں باہم مل کر گڑمڈ ہو جاتی ہیں اس طرح ادراک میں اختلاف اور گڑمڈ ہونے کا مفہوم پیدا ہو گیا مذکورہ آیت میں اس لفظ کا یہی نتیجہ والا مفہوم مراد ہے یعنی آخرت کے بارے میں مختلف رائوں کی وجہ سے ان کے اندر ذہنی الجن کی کیفیت پیدا ہوئی جو بالاخر شک اور اندھے پن تک موج گئی کسی بھی چیز کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے حق کو کیوں نہیں مانتے ہم کیونکہ اس کی تعبیل کر لے تو بہت سے تعبیلیں اس میں گڑمڈ ہو جاتی ہیں اور پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں شک پیدا ہو جاتا ہے یقین نہیں رہتا جب علم پر شک ہو یقین نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے عمل نہیں ہو سکتا اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے سامنے حق رکھا تو مگر اس سے بلائنڈ ہوتا ہے اس کو نظر بھی نہیں آتا موجودہ دنیا دار الامتحان ہے اس مسئلت کی بنا پر یہاں التباس کا قانون جاری التباس کا بھی کیا مانا ہوتا ہے مل جل جانا یہاں حقیقتوں کو برہنہ صورت میں نہیں لائے جاتا نیکڈ نہیں ہوتی وہ بلکہ ملتب اس صورت میں لائے جاتا ہے کوئی حقیقت خواہ کتنے ہی زیادہ دلال کے ساتھ ثابت کر دی جائے ایک انصر اس میں اشتباہ اور التباس کا باقی رہتا ہے انہیں شک والی کیفیت پھر بھی ہو سکتی یہی چیز شک کا باعث بنتی ہے آدمی اس شک والے پہلو کو لے کر ترہ ترہ کے شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا ہے گویا وہ اندہ ہے اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ شک کا پہلو امتحان کا تقاضہ ہے اس لئے وہ لازمان موجود رہے گا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی اقل سے کام لے کر شک کے پردے کو پھاڑے اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس دنیا میں کبھی یقین کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا شک سے بچئے شک تمام گمراہیوں کا سب سے بڑا دروازہ ہے اس لئے اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن ورجید کے شروع میں کیا فرماتے ہیں لا ریم وفی اس کتاب میں شک کوئی نہیں تاکہ ہم پورے یقین سلیں اور پھر عمل بھی کریں اس میں ٹھیک ہے نا اب دیکھئے کہ ہر چیز کے بارے میں دو پہل ہوں گے مثلا میں یہاں کے پڑھا رہی میری آئی طبیعت خراب تھی لیکن میں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کام پسند ہے چاہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ اگر میں تھوڑی بھی اس قابل ہوئی کہ میں بول سکو تو میں چلی جاؤں گی اچھا اب میں یہاں آئی ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ یہ کتنی ڈیوٹی پل ہے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ گئی اور کوئی یہ سوچے کہ ان کو آج بھی چین نہیں آیا دونوں احتمالات ہیں نا ایک یہ سوچ رہا ہے ایک وہ سوچ رہا ہے لیکن کام ایک ہی ہے اور دو بالکل مختلف سوچیں اور دونوں کے پاس زبردست دلائل ہو سکتے ہیں اپنے نکتہ نظر کو پروو کرنے کی فیصلہ کون کرے گا اللہ کرے گا کون کس مقصد کیلئے نکلا ہوا ہے اس لئے ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے یہی حال ہر معاملے میں کوئی بھی کام آپ کرے تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت حق کی تلاش میں رہنا چاہیے اور جہاں حق ملے اس کو لے لینا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے اچھا شیطان نے ایک بات مجھے بھلوا دی تھی جو شکر ہے یاد آگئی اب کر کے ہی میں اٹھوں گے بہت سے لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا ہم نے اس کو بھی کہا اس کو بھی کہا سنتا ہی نہیں کوئی تو ایک گر آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے مانی جائے تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کن الفاظ میں کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں اور کب کہہ رہے ہیں اور کس انداز میں کہہ رہے ہیں یہ جو حکمت کی بات یہ تھی نا کہ کوئسٹن کرنے میں بھی حکمت اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسی حکمت کے پر کارباندوں کے کوئسٹن ہی کرنا چھوڑ دیں اس سے نہ ڈریں لیکن کبھی بھی زندگی میں کہہ شوہر کے ساتھ معاملہ ہو یا ماں باپ کے ساتھ ہو یا استاد کے ساتھ ہو کسی کے ساتھ بھی ہو اگر ان باتوں کو آپ سوچ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے پھر اس کا کوئی آؤٹکم ہوگا سیم قرآن ہے کچھ ہدایت پاتے ہیں کچھ اسی سے ہی گمراہ ہوتے ہیں اصل میں تو ہمارا ٹیسٹ اسی میں ہے کہ ہم اپنی سوچ کو کتنا سیدھا رکھتے ہیں جب بندہ خود الٹا سوچتا ہے نا منفی اللہ بھی مزید ٹیڑا کر دیتا ہے اس کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ